اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں آج میں اپنے اس سیکشن کیا آپ جانتے ہیں اس میں آپ کو کچھ جانکاری سے بھرپور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں شب مہراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام رسولوں کی امامت فرمائی یہ کون سی نماز تھی اس میں علماء کے دو قول ہیں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز عرش کی طرف پرواز کرنے سے پہلے بیت المقدس میں پڑھائی کچھ علماء کا قول ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج سے واپسی پر یہ نماز پڑھائی کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے میراج کو جاتے وقت اور وہاں سے واپسی پر دونوں وقت امامت فرمائی بہاولا تفسیر نعیمی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے شب میراج میں حق تعالی رب العزت اللہ تبارک و تعالی سے دس ہزار کلم سماعت فرمائے بہاولا سیرت رسول عربی اللہ ما نور بخش توقلی حضور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں گیارہ جگہ یا ایہا نبی کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے بہاولا قرآن نمبر سیارہ ڈائجسٹ قرآن عظیم میں اس میں محمد چار جگہ آیا ہے اور اس میں احمد ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاولا قرآن نمبر سیارہ ڈائجسٹ لا الہ الا اللہ میں بارہ حروف ہیں اسی طرح محمد رسول اللہ ابو بقر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن افان علی بن علی ابی طالب سب میں بارہ ہی حروف ہیں بہاولا تفسیر نعائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً واجب ہے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دے جو ہم کا قرآن کے حکم سے الگ معلوم ہو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے بہاولا تفسیر نعائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر عقل بالع مسلمان پر عمر میں ایک بار فرض ہے بہاولا صحیح بخاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل اسرافیل میکائل اور اسرائیل آئے جبرائیل نے فرمایا جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پلے سرات سے اتاروں گا میکائل نے کہا میں آپ کے حوزے کوسر سے اسے پانی پلاؤں گا حضرت اسرافیل نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہوگی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا حضرت اسرافیل علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی روح اس طرح نکالوں گا جس طرح انبیاء المرسلین کے بہاولا توفت الوائزین حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کے نام آمال میں چار ہزار گناہ ساقط ہو جاتے ہیں بہاولا توفت الوائزین حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے میرا نام آزان میں سنا اور محبت سے انگوٹے چوم لی اور چوم کر آنکھوں پر ملے وہ کبھی اندھا نہ ہوگا بہاولا توفت الوائزین اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم خاص کرے ہم سب کو دامن رحمت میں جگہ انعیت فرمائے رحم فرمائے کہ وہ رحیم ہے کرم فرمائے کہ وہ کریم ہے بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ